نمازکار دوستوں بولسکائی میں آپ کا سوگت ہے ہندو پنچانگ کے انسار ہر مہینے کا وشیش مہت وہ ہوتا ہے ماہ کے انسار ہی پوجا پارٹ جب تک اور دان پرنے کیا جاتا ہے ہندو کیلنڈر کے انسار ماغ مہینے میں پڑھنے والی پرنیما تیتھی کو ماغ پرنیما یا ماغی پرنیما کے نام سے جانا جاتا ہے ماغی پرنیما کا دھارمک اور آدھیاتمک نظریے سے خاص مہت وہ ہوتا ہے ماغ پرنیما کے تیتھی ایک ماہ تک چلنے والے ماغ مہینے کا آخری دن ہوتا ہے اس تیتھی پر اسنان، دان اور پوجا پارٹ کرنا وشیش بھلدائی مانا جاتا ہے اس بار ماغ پرنیما تیتھی پانچ فروری کو پڑھ رہی ہے ایسے میں آئے جانتے ہیں ماغ پرنیما کیوں منائی جاتی ہے ہندو دھر میں ماغ پرنیما کا وشیش مہت وہ ہے مگھا نقشستر میں پڑھنے کے کارن اس ماس کو ماغ کہا جاتا ہے دھرمک مانتا ہے کہ ماغ پرنیما کے دن گنگا اسنان کرنے سے ویکتی کے سبھی باپ دور ہو جاتے ہیں ساتھی مرنے کے بعد ویکتی کو موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے دھرمک رنطوں میں ماغ ماس کا وشیش مہت ودیا گیا ہے ماغ ماس میں آنے والی پرنیما کو ماغ پرنیما یا ماغی پرنیما کہتے ہیں ماغ کے مہینے میں اگر پوری شردھا اور ویدی ویدھان سے بھگوان وشنو کی پوجا کی جائے تو سال بھر شریحری کی کرپا بنی رہتی ہے جس پرکار کارتک ماس کو سبھی ماسوں میں شریشت بتایا گیا ہے اسی پرکار ماغ ماس کی پرنیما کو بھی سب سے بڑی پرنیما کہا جاتا ہے اس دن چندرمہ اپنے پور روپ میں ادھائے ہوتے ہیں ماغ پرنیما کے دن شب مہرت میں بھگوان کی پوجا اور دھیان کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے ماغ پورنیما پر اس نان کرنے والے لوگوں پر بھگوان وشنو مکھے روپ سے پرسن ہوتے ہیں انہیں سکھ سو بھاگے دھن سنتان اور موکش کی پرابتی ہوتی ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں